بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاكَ مِنْ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعْلَىٰ وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَنَبْتَحِرْ فَنَجَعَلْلَّانَ تَلَّهِ الْقَاضِبِينَ آپ کے پاس علمات جانے کے بعد اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹیوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ پھر پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹا جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو یہ ہے ترجمہ اب اس کے مطالب کیا ہے پہلا مطالب یہ ہے جس پر اتفاق ہے کہ ادھر سے جو ہے وہ وفاد آیا اور ادھر سے پانچ نفوس گئے کمبار رسول پاک کا رسول پاک خود گئے حسن حسین کو ساتھ لیا اور بیوی فاطمہ تو زارہ درمیان میں اور آخر پر اہلی یہ اتفاق ہے اچھا یہ پانچ اکٹھے ہو گئے یعنی دنیا کو دکھایا پوری قیامت تک آنے لوگوں کو کہ یہ کائنات میں سب سے جو سچا اللہ کے پاس ایک گروپ ہے وہی گھر ہے جس گھر پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ سچا گھر ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ اصل موضوع کیا ہے اصل موضوع ہے دفاع توحید دفاع توحید کرتے کرتے دلائل دیتے تھے جب انہوں نے نہ مانا عیسیٰ کے بارے میں حضور کے بارے میں وہ کہتے تھے عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا جبکہ حضور کہتے تھے نہیں وہ اس کا بندہ ہے اس کا نبی ہے پہلا دفاع توحید دوسرا ہے کہ دفاع توحید کا آخری حل آپ کسی دشمن سے دفاع توحید کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو اینڈ پر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مباحلہ کریں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی مباحلہ کا مطلب ہے کہ گڑ گڑا کر دعا مانگنا کسی جھوٹے کے خلاف بددعا کرنے کے لیے گڑ گڑانا اس کو کہتے ہیں مباحلہ تو مباحلہ ہوا پھر وہ عیسائی بھانپ گئے انہوں نے کہا جی وہ ہستیں آ رہی ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ اللہ کے حکم سے پہاڑ چھوڑ دے گا لہذا ان سے نہ لڑنا نہ مقابلہ کرنا ورنہ قیامت تک تمہاری نسل بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ جھوٹ کا خاتمہ اور سچ کی بلندی کہ اللہ سچ کو پسند کرتا ہے اور یہ سچ کی بنیاد پر اللہ نے جنگ جتوائی رسول کو قیامت تک اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ہوئی اس کے بارے میں کبھی کوئی کمبہ نکلا ہے کہ ہمارے گھر سے یا ہمارے دشمن سے یہ ختم ہو جائے جھوٹ ختم